when we talk about the specifier for ODD تو DSM-5 کے اندر جو اس کے specifiers ہیں وہ in reference to severity ہے یعنی جو disorder ہے وہ کتنا severe level کا ہے mild پہ ہے moderate پہ ہے یا severe پہ ہے اب ہمیں یہ پتہ کیسے چلے گا کہ either the child is exhibiting the symptoms at milder level, moderate level اور severe level اس کے لئے جو indication دی گئی ہیں DSM-5 میں وہ ایسے ہیں کہ mild symptoms ہم اس وقت کہیں گے ODD کی جس وقت اس کا جو problematic behavior ہے وہ exhibit ہو رہا ہو صرف ایک setting میں یعنی یا وہ صرف problem وہ exhibit کر رہا ہے home میں یا وہ صرف exhibit کر رہا ہے school میں یا وہ exhibit کر رہا ہے at workplace میں یا وہ exhibit کر رہا ہے with peers تو جب ایک setting کے اندر problem exhibit ہو رہا ہوگا تو ہم یہ کہیں گے کہ بچے کو جو ODD ہے وہ mild level پہ ہے تو جب آپ اسے diagnose کریں گے تو اس کے ساتھ specifier mild جو ہے وہ لگے گا اسی طرح جب آپ کہیں گے کہ وہ اس کو اگر آپ دیکھیں گے جو بچہ problem ہے وہ at least two settings میں exhibit کر رہا ہے یعنی school میں اور گھر میں گھر میں اور peers کے ساتھ school میں یا peers کے ساتھ workplace میں یا گھر میں ٹھیک ہے تو اس طرح جب دو جگہوں پہ اس کے symptom exhibit ہو رہے ہوں گے تو اس وقت ہم کہیں گے کہ یہ moderate level کا problem ہے تو آپ نے جو specifier لگانا ہے وہ moderate کا ساتھ لگانا ہے اسی طرح severe severe گیا ہے جب یہی problem یہی symptom exhibit ہو رہے ہوں کہاں multiple settings میں اب multiple settings میں exhibit ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو اس کا problem behavior ہے وہ گھر کے اندر school کے اندر اور friends کے ساتھ exhibit ہو رہا ہے یا گھر کے اندر workplace میں اور دوستوں کے ساتھ exhibit ہو رہا ہے تو جب تین جگہوں پہ تین different settings کے اوپر اس کا جو problem behavior ہے وہ exhibit کرے گا تو اس وقت ہم اسے کہیں گے کہ severe level پہ اس کا problem ہے آپ کون سی symptoms وہ exhibit کرے گا at three different places definitely وہ aggressive ہو سکتا ہے وہ definite behavior یا disobedient behavior show کر سکتا ہے وہ mean behavior show کر سکتا ہے اور وہ جو بھی behavior show کرے گا وہ at least یا one setting میں دو میں یا تین settings کے اندر جو ہے وہ exhibit کرے گا اور اسی reference سے جو ہے وہ اس کی severity level جو ہے وہ specify کی جائے گی اور یہ specify کرنا اس لئے important ہوتا ہے کہ انہی specification کی basis کے اوپر آپ نے بچے کی جو assessment کرنی ہے وہ یا جو اس کا treatment plan device کرنا ہے وہ base کرے گا نفتریا MUZ وں ڈا ایوہ ڈا 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 ڈا